اسلام علیکم ہم آج اولیو اسلامیت کا ایک ٹاپک کور کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے چھوٹا تھا ٹاپک ہے تو ذرا اس کو جلدی سے گو اہیڈ گو تھرہ کریں گے مشہور نام آپ کے سامنے ہیں اصل میں اس میں ہم اس بات کو آپ یہ کتاب سے ہٹ کے بات ہے اس بات کو یاد دکھیں گا کہ یہ ان کمپائلرز کی بات ہو رہی ہے جو ٹو ہنڈر ایڈی کے بعد آئے ہیں ٹو ہنڈر ایڈی کے بعد جو کمپائلرز تھے انہوں نے پورے رولز اے ایچ ٹو ہنڈر اے ایچ کے بعد جو کمپائلرز تھے انہوں نے پورے رولز کو دیفائن کرنے کے بعد حدیث کمپائل کی ٹھیک ہے لیکن حدیث جو کمپائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو رہی تھی جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ امام مالک کی جو موتہ ہے جو حدیث کی زبردست کتاب ہے اس سے بہت سارے رولز ڈرائیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن یہ پرانے کتابوں کی ان کتابوں کی بات میں ہی ہو رہی جو بقاعدہ ان رولز کو سیٹ کر کے انیشیئٹ کی گئی ہوں امام مالک کو ان رولز کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ امام مالک کے پاس چین آف نیریٹر ہی نہیں تھی ان کو ایک صحابی کر رہے تھے میں نے رسول اللہ سنا تو اب اس میں ان کو آثنٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو ان تمام رولز کی ضرورت نہیں تھی کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے وہ تو داریکٹ ہی ان کو مل جاتی تھی حدیث یا ان کو کوئی تابعی بتا دیتا تھا تابعی کے بعد بھی ایک ہی نیریٹر ہے تابعی نے صحابی سے سنا صحابی نے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ان کے پاس اتنی چھوٹی چین تھی تو اس وقت اتنے لمبے چوڑے حصول وضع کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ جو بات کی کتابیں آئیں چونکہ چین تھوڑی لمبی ہوئی تو ان کو پھر توام حصول حصول وضع کرنے پڑے تو ہم یہ جو اس میں مین چونکہ مین آحادیسی کتابیں پھر ہم انہی کو کہتے ہیں عام توہ پہ عام توہ پہ عوام کی سمجھنے کے لیے لیکن جب علماء کسی حصول کو وضع کرتے ہیں تو وہ صرف ان چھے کتابوں سے نہیں کرتے وہ امام مالک کی موتہ دیکھتے ہیں کیونکہ اگین ان کے پاس یہ پوری حصول موجود ہوتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ روایت و درایت میں بعد میں ایک حدیث جو اس وقت تو صحیح تھی لیکن بعد میں وہ حسن ہو گئی اس وجہ سے کہ ایک نیریٹر اس میں ایسا آ گیا لیکن اگر امام مالک نے لکھا ہے کہ میرے نزدی کی حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے بیچ میں ابھی تک کوئی ایسا نیریٹر نہیں آیا تھا جو کہ جس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ان تک تو ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اور تابعی سے ڈائریکٹ پہنچ گئے کے بعد چونکہ یہ حدیث کی جو علم بعد میں جنریٹ کیا گیا وہ سمعی بسری بنیادوں پر تھا کہ وہ ملنا مل کے اس سے سننا تو اس لیے اس میں جو لوگوں کی لکھی ہوئی چونکہ کتاب کو فائنل نہیں لیا جاتا تھا اچھا جی تو آگے چلیں تو جو مین حدیث کی کنٹریبیوٹرز ہیں میں ان کے نام بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے مین کمپائلرز آف حدیث مین کمپائلرز مین کمپائلرز آف حدیث ٹھیک ہے کون کون تھے جی امام بخاری امام بخاری کا نام لکھی ہے ان کے آگے ڈیٹ لکھ لی جائے بس امام بخاری تھے ان کی اچھا ڈیٹ لکھی جاتی ہے تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس ایرہ میں تھے تو ٹو ففٹی سکس آفٹر ہجری میں ان کی ڈیٹ ہوئی بہت مشہور آدمی تھے ان کی سوانے تھوڑی سی پڑھ لی جائے گا آپ لوگ اس بک میں بہت سیدھی سیدھی موجود ہے جو سوانے ہیں نا اس کو میں نے آپ سے کہا ہے صرف میں آپ کی سنس ڈیولپ کرنے کے لیے چھے نام دکھواؤں گا اور ان کی کتابوں کے نام لکھواؤں گا اور تھوڑی تھوڑی انفرمیشن بتاؤں گا کہ اس کتاب کی کیا significance ہے یا انصابی کیا significance ہے تفصیل آپ ایک نظر کتاب میں ایک دفعہ پڑھ لیچے گا ٹھیک ہے آپ نے لکھا امام بخاری اس کے آگے لکھا deaths on 256 a.h آفٹر ہجری اس سے ان کا زمانہ متعین ہو گیا ٹھیک ہے امام بخاری زبردست آدمی تھے ایکسیپشنل تھے بچپن سے ان کی ماں کی دعائیں بھی تھی اس میں بہت لمبا ایک پورا سسلہ تھا اس کے اندر بخارہ کے رہنے والے تھے مکہ کے رہنے والے نہیں تھے دور ذراز بخارہ کے رہنے والے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ کس طرح سے وہاں تک پہنچے پوری ان کی سٹوری موجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی بخارہ میں رہتے تھے تو اس نے بخاری ہوں تو ان کا ٹرائب کیا تھا وہ کہاں سے آئے تھے تھوڑی تفصیلات جو ہیں وہ وہ تفصیلات جو ہیں وہ کتاب سے پڑھ لی جائے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے کسی کی بھی نہیں بتا رہا بالکل فکر نہ کریں آپ گھبرائیں نہیں بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو بند آ رہے ہیں یہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی کتاب کا کیا نام تھا سحیح البخاری ٹھیک ہے صحیح کیوں کہتے ہیں اب یہ بات آپ جانی چکے ہیں اتنی تو تفسیلات ہم جا چکے ہیں تو امام بخاری کی صحیح بخاری صحیح بخاری کے بارے میں کوئی پوائنٹ ڈکھنا ہے ہمیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامعہ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے امام بخاری ٹریولڈ ٹو فار فلنگ ایریاس ٹھیک ہے یہ سب نہیں لکھنا میں لکھنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو کچھ نہیں لکھنا یہ آپ کو آپ کو صرف جب آپ اس کا نوٹ خود بنائیں گے اب کتاب سے میں صرف آپ کا ذہن کے لیے کر رہا ہوں ہم انگریزی میں نہیں بولتا اردو میں بولتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ لکھنا نہیں ہے آپ کو اس کے نوٹ بنانے ہے لیکن خود بنانے ہے میری ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اس میں کوئی ٹیکنیکل بات آگے نہیں آرہی میں نے پوائنٹ ٹوپک اٹھایا اس دیتا کہ جہاں ٹیکنیکل ایشیوز ہیں وہ میں کلیر کر دوں تو ٹیکنیکل ایشیو کوئی نہیں ہے تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں دوسرا نام امام مسلم امام مسلم کی کی ڈیت کیا تھی ٹو سکسٹی ون آفٹر ہے بس یہ نام لکھ لیں خالی نہیں چھوڑنے ان کی گداب تھی صحیح مسلم یہ دونوں دوست تھے کموں بیش آگے پیچھے کے تھے ایک دوسرے سے لرنڈ بھی کرتے تھے ایک ہی جب اپنے کام کرنے کے دور میں تھے تو قریب قریب ہی رہتے تھے اور اور کہیں کہیں ایک دو تین روایات میں ایسا ہوا کہ جس میں امام مسلم اور امام بخاری کا کچھ اختلاف ہے ایک روایت میں بخاری میں ایک بات ایسے آئی اور مسلم میں وہ تھوڑا سر ڈیفرنٹلی آئی انہوں نے اس کو پریفر کیا کہ یہ چینز زیادہ مجھے سولیڈ لگ رہی ہے انہوں نے اس کو پریفر کیا مجھے یہ چینز زیادہ سولیڈ لگ رہی ہے لیکن موسٹلی آپ کو قریب قریب لگیں گی ٹیک ہے ان کے بعد آئے تھے جی ان کے بعد آئے تھے اچھا یہ صرف ہم لیسے لوگوں کے لیے ہے نا کہ درجہ کتاب کو دے دیتے ہیں لیکن جو قانون بناتے ہیں نا وہ کتاب کا درجہ نہیں ہے ان کے سامنے ان کے سامنے حدیث کا درجہ ہے وہ کتاب کوئی بھی ہو حدیث کو گیج کریں گے وہ یہی سمجھانا چاہ رہے گے کوئی آپ سے کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے تم عمل نہیں کرتے ترمیدی والی پہ کرتا بھائی حدیث تو حدیث کمپیر ہوگی کتاب تو کتاب کمپیر نہیں ہوگی کیونکہ بخاری میں بھی کوئی ایسی آ جائے گی جو خبر واحد ہوگی لیکن صحیح ہوگی اب ایک ترمیدی کے اندر آ گئی جو کہ متواتر ہے تو پھر متواتر کو واحد پہ فقیت ملے گی نا متواتر صحیح وہ تھی یہ واحد صحیح تھی تو اگر دونوں کو مقابلہ کریں گے تو متواتر صحیح کو واحد صحیح پہ فقیت دی جائے گی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اوپر کسی دوسری کتاب کی حدیث تو ترجیح دی جائے کسی قانون کو وضع کرنے پر کیونکہ وہ بھی صحیح واحد ہو اور دوسری صحیح متواتر ہو ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں قانون سازی کے وقت استعمال ہوتی ہیں میں اس کوشت کا حصہ نہیں ہے میں ویسے ہی آپ کو ساتھ ساتھ فارم کرتا جا رہا ہوں ایتہ سے پھر امام ابو دعوت تھے امام ابو دعوت امام کا لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں someone who stands far ahead than others in terms of his area of excellence تو امام ابو دعوت جو ہیں ان کی ڈیت ہوئی تھی 275 آفٹر حجری میں جی جی یہ میں نے بتایا یہ ایک ایرہ تھا اس کے بعد ضرورت بھی نہیں پڑی انہوں نے کمپیٹ کر دیا تھا کام یہ تھے جمع کرنے والے اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑا کام انہوں نے کیا جنہوں نے اس کے اوپر تنقید کی یعنی اس کے اوپر اس کو research کیا وہ ان کے جسٹ بات کے لوگ تھے وہ 300 AH میں ان کا انتقال ہوا ہوگا تو وہ بہت ساری پوری ایک پوری list ہے ان کی ٹھیک ہے تو وہ جو اس کو پورا judge کرنے اور ان کو classify کرنے میں help کرنے میں ان لوگوں نے بھی قضاء عددہ کیا تھا ٹھیک ہے اب خالی امام بخاری کو اکیلے نہیں لے سکتے خالی collectors کو اکیلے نہیں لے سکتے collectors اور then commentators on the collection ان کو ملا کے پھر ہم علم بناتے ہیں حدیث کا تو اس میں commentators کا آپ کے پاس ذکر نہیں ہے شاید A-levels میں کہیں آتا ہو اگر اسلامیات ہے آپ لیں A-levels میں تو امام عبودعود کی کتاب کیا ہے سنن عبودعود پھر چوتھے شخص ہیں امام ترمضی مسلم اور بخاری کے سٹوڈنٹ تھے اچھا حالانکہ ترمضی مکہ میں پیدا ہوئے تھے وہ وہاں پوجا کے آئے تھے امام ترمضی جو ہیں وہ ان کی ڈیت ٹوئی تھی ٹو سیونٹی نائن آفٹر ہیجری میں انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا ہم کہتے ہیں جامع ترمضی اس سے آپ بندہ لگا رہے ہوں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے دونوں سب میں اس کے زب ظاہر ہے صحیح لکھ لی مسلم اور بخاری نے ان کا سٹوڈنٹ نے بھی ایک اور صحیح لکھ کے کیا کرنا تھا انہی کا سٹوڈنٹ تھا وہی دوبارہ کپی پیسٹ ہو جاتی تو انہوں نے ڈیفرنٹ اینگل لیا تھوڑا سا صحیح لکھی ان کے استاد نے اور انہوں نے کیا اٹھائی انہوں نے جامع اٹھا لی ٹھیک ہے انہوں نے جامع کا کام اٹھا لیا کسی نے جو سنن کا کام اٹھا لیا تو یوں مختلف اینگل سے حدیث کو کمپائل کیا گیا اچھا پھر اگلے صاحب ہیں ان کا نام ہے امام النسائی امام النسائی جن کی ڈیت تھی 303 آفٹر ہجری میں اور ان کی کتاب کا نام تھا سنن نسائی سنن نسائی یہ پورا ہم ایکسٹین کر چکے ہیں کہ جامع کسے کہتے ہیں سنن کسے کہتے ہیں تو یہ پلیز آپ ہمارے پشتے لیکچر کو ریفر کریں وہ والی ویڈیو دیکھیں سنن جو ہے وہ احکامات کے پر بیس ہوتی ہے جی پھر اگلے صاحب جو ہم جن کا ذکر کریں گے وہ ہیں ابن ماجہ جسٹ آپ کو الیک سے کچھ انفرمیشن ایک اور دیتا ہوں پہلے یہ لکھ لیں ہم 273 میں ابن ماجہ کا انتقال ہوا جی پہلے انتقال کر گئے اور ان کی جو کتاب تھی وہ سنا نبن ماجہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے احادیث کمپائل کی احادیث ان سے پہلے کچھ اور لوگ گزرے تھے انہوں نے کچھ اور بھی کمپائل کیا تھا کچھ اور بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا وہ بھی آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ ناملی اس پر بات ہی نہیں کرتے لیکن یہ بقاعدہ ایک ٹاپک ہے وہ ہے ٹوٹلی اباؤڈ بیلیفز نہیں کچھ نہیں لکھنا بیلیفز کے اوپر ہے یعنی جب یہ مسلمان فتح کرتے کرتے مصر میں گئے فتح کرتے کرتے پرشیا میں گئے ایران میں فتح کرتے کرتے روم میں گئے ان لوگوں کے پاس بہت پرانے پرانے لوگوں کی کہے ہوئی بہت سی ڈسکشنز تھی ایباؤڈ گاڈ یہ بات ہو گئی صحابہ کے فوراں بات کے زمانے کی اس زمانے میں جب مسلمان فتح کرتے ہیں بہت آگے تک چلے گئے تو ان لوگوں کے پاس بڑی تفصیلی کتابیں تھی ریگارڈنگ دیئر کانسپس ایباؤڈ گاڈ صحابہ کے زمانے میں ڈاؤڈ فل نہیں تھی صحابہ کے زمانے کے بعد سے آگے تک بھرتی چلے گئی بھرتی چلے گئی یہ ڈاؤڈ فل کانا شروع ہوگا حضرت عثمان کے زمانے میں ایک پرابلم ہوا تھا لیکن اسلامی سلطنیٹ ٹھوڑی ڈاؤڈ فل گئے وہ تو اور بڑی تھی وہ تو ابھی آگے جا کے سپین تک پہنچ جائے گی اباسی تک گئے آگے سپین تک چلے گیا مسلمان تو آگے بہت آگے تک منگولیا کے قریب پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے ٹرکی میں چلے گئے تھے مطلب تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اور کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ یہ ہے کہ what do we believe about Allah what do we believe about تقدیر what do we believe about angels beliefs کے اوپر بڑی تفصیل سے کام ہوئے ہیں اور one or the other belief ہم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کونسے صاحب ہیں جن کا belief ہم سبسکرائب کرتے ہیں پھر اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے as long as they believe it is not necessary to know کہ وہ کونسے امام تھے جن کا belief ہم سبسکرائب کرتے ہیں تو مختلف طرح کے beliefs لوگوں نے identify کیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہیں یا ایسے ہیں مختلف علاقوں فتح کر کے سوال آئے کہ ان کے علاقے میں یہ پوچھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں چیزیں بہت straight forward تھیں ایسی complicated گھوما کے نہیں پوچھتے تھے کہ اگر ایسا ہو کیا اللہ تعالیٰ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کر کے ایسا کر دیں تو کیا ایسا ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا اتنی time نہیں تھا اس طرح کی باتیں سوچنے کا فارغ لوگوں کے کام ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا تو جب یہ سوال پہنچے مسلمانوں تک تو انہوں نے بھی بیٹھ وہ بھی کچھ فارغ ہو گئے تو اس وقت تک تو پہ انہوں کی ہاں بھی ایسے لوگ نکلے جو بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یہ اس کا کیا ہوگا اور کونسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن کی کونسی آیت سے یہ کونسپٹ ثابت ہوتا ہے اس کو ہم کیسے evolve کریں کیسے link کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ والی بات آخرت کے بارے میں والی بات کا کیا جواب بنائیں اس طرح کی discussions پہ پورا لوگوں نے کام یہ ساری حدیثی collection سے پہلے کا ٹائم ہے یعنی یہ 200 اے ایج سے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے اس میں ماں توریدی ایک صاحب تھے اس میں اشاریہ تھے اس میں عشری تھے اس میں جو ہے وہ موتہ زلہ تھے موتہ زلہ سے ہمارے اختلافات تھے مختلف یہ رائے رکھنے والے کیا نبوت نبی پہ ختم ہو گئی کہ نہیں ہوئی اس پر discussion چل رہی ہے چل رہی ہے بس سوال آگے ہیں اب چلے جانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت لانے والا فرشتہ ہے وہ بعد دوبارہ کبھی آئے گا کہ نہیں آئے گا پہ چلے جاری ہے جی 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 لیکن میں نے بتایا نا کہ جب فارغ ہوتے ہیں آپ تو آپ کے بعد کرنے کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اسی بحث کرتے رہتے ہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے حلال ہے کہ حرام ہے یوں کرے تو حلال بھی ہو سکتا ہے ایسے کہا کہ یوں کردیں ایسے کردیں تو حلال بھی ہو سکتا ہے اور بھی احادیث ایسی موجود ہیں جس کے اندر سے کوئی چیز کوئی پہلو ایک نکالا جا سکتا ہے کہ اگر یوں کر کے دیکھیں تو اب بدا خاتم النبی ہیں تو حد عیسیٰ کیسے آئیں گے پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے حد عیسیٰ کیسے آ جائیں گے وہ بھی تو نبی ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائیں گے تو پھر اس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح سے بہت سارے ایسی باتیں ہیں میں آپ لوگوں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے احادیث کمپائل ہوئیں اس سے پہلے اور بھی بہت سارے کام ہو رہے تھے ہوئے تھے اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے جو کہ آگے ایڈوانس سٹڈیز میں آپ اسلام کی پڑھتے ہیں اس میں سے بہت سے بلیفز ہیں جو ہم رکھتے ہیں لیکن اس پر آرے ہیں ہم نورمالی پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ بلیفز کہاں سے آئے کس نے ڈسکرائب کیا ان باتوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گا جس میں ہیں کہ احادیث کا اسلامک لاؤ میں کیا استعمال ہے قرآن کا تو ہم نے دیکھا نا قرآن is the most the first and the most basic book of the law لیکن حدیث کہاں تو یہاں تک کیلئے آپ سے اللہ حافظ